بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت الخدمت کے کچن میں موجود ہوں سامیہ کالیج کے پاس اس وقت ہے اور یہ مین مرکز ہے الخدمت کے تحت کچن ریلیف آپریشن برائے متاثری یہاں پہ روزانہ تقریباً کوئی پچاس کے قریب دیگے بنای جاتی ہے دو وقت کھانے کے لیے اور یہی پر کھانا پیک ہوکے اور کراچی کے مقلب حصوں میں جہاں پہ ریلیف آپریشن جاری ہے جہاں پر سیلاب زدکان آ کے اس وقت مقیم ہے ان کے لیے کھانا تیار کر کے یہاں سے بیجا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر دو وقت کا کھانا یہاں سے تیار کر کے بیجا جا رہا ہے اور تقریباً کوئی پچاس دیگے روزانہ تیار ہوتی ہے اب سے کچھ دیر کے بعد رات کے کھانے کی پیکنگ شروع ہو جائی حکومت سن نے جن کو آباد کیا ہے کراچی کے مختلف حصوں میں جن میں عدید کا ایریا ہے جن میں گڑاب کا ایریا ہے اور گلچہ نقبال کے مختلف گورنمنٹ سکولز میں یہ سلاب سے متاثرہ افراد آئیں ان کے لیے یہ الخدمت کا کچھن ہے جہاں دو وقت کا کھانا روزانہ تیار کیا جاتا ہے اور یہاں سے پیکٹس میں بنا کے ان متاثرین تک پہنچا جاتا ہے جہاں حکومت سن نے جن کو آباد کیا ہے آج یہ میرا خالے بریانی تیار کی گئی ہے اور یہ پیکٹس بنا کے یہاں سے شہر کراچی کے ان علاقوں میں پہنچا جائے گا جہاں پر متاثرین سلاب فرکان اس وقت موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں اسی طریقے سے گلچہ نقبال کے مختلف کالوجی سکولز میں موجود ہیں اسی طرح سے گڑاب ٹاؤن میں مختلف ایریا میں متاثرہ افراد موجود ہیں اس طرح تمہارا جو اس طرح چاہتے ہیں ہمارے سام میں بولا دے گی انساءاللہ ہم بریانی تجھے اس سائج کرنے میں ان تمام متاثرین کے لیے یہاں پر آجی گورنمنٹ سکروں میں متاثرین پہنچے میں دو وقت کی روٹی آپ یہاں سے پہنچا رہے ہیں جزاک اللہ خدمت ہو دولت کی حامل امیری میں خدمت جگر کے لہو سے پسینے میں خدمت یہ جنگ و چدل میں امیری